موسیقی موسیقی عزب ناظرین تازہ خبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں حسان ایرپان سب سے پہلے ایک نظر آج کیا ہم سرخیوں پر پوریزیشن کی حوصلہ افضائی کے لیے انتقابات کے دوران اٹھائے جاتے ہیں ایکسسان سیویل کورٹ جیسے مسائل بھارت جلو یاترہ مہن بھاگوت پر بھی اثر انداز کانگرس لیڈر جہرام رمیش کا بیان مہاراشتر کے سرکاری دفاتیر میں آئندہ ایک ام اپرل سے ہوگا ای آفیس سسٹم نافیس وزیراعلا شنڈی نے کہا انتظامی کاموں کو مزید فعل اور پیپر لیس بنانے کے لیے اٹھایا گیا خدم موسیقی متحدہ کوششوں کے ذریعے ہی بی جے پی کو اختیار سے کیا جا سکتا ہے بے دخل ترپورہ میں سی پی آئی ایم کی اپوزیشن جماعتوں سے متحد ہونے کی اپی امریکہ نے طالبان کے چار لیڈوں کو خرار دیا عالمی دہشتگرد انٹونی بلنکن نے کہا امریکی حکومت تفکانستان میں سرگرم دہشتگرد گروپ سے نمٹنے کے لیے ہے پورازم اور حکومت تلنگرہ معذورین اور معمورین کی فلاو وحبوب کے لیے کر رہی ہے سنجیرہ اگرامات ہفتہ بیداری معذورین کی اقتطاہی تقریب سے وزیر داخلہ محمد بحمود علی کا خطاب اور خبر تفصیل سے کانگریس کے سینئر لیڈر جیرام دمش نے آج کہا کہ پولرائزیشن کی حوصلہ وضائی کے لیے انتقابات کی دوران اکسان سویل کورٹ جیسے مسائل اٹھائے جاتے ہیں رمیش نے آج پارٹی کے سابق صدر راہو الگاندی کی بھارت جلیاتا کے دوران مدی پردیش کے آگرمال وزیلے کے تنوڑیا میں صحفیوں سے بات چیت کر رہے تھے اس دوران انہوں نے اکسان سویل کورٹ سے متعلق سوال کے بارے میں دعویٰ کیا کہ دوہزار اٹھارہ میں لوک اپیشن نے مرکزی حکومت کو پر ریپورٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اکسان سویل کورٹ ضروری نہیں ہے جیرام رمیش نے الزام لگایا کہ اس وقت ریپورٹ کو دبا دیا گیا اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ پولرائیزیشن کی حصلہ وزائی کے لیے انتقابات کے بختہ اس سے مسائل اٹھائے جاتے ہیں مدی پردیش کے وزیراللہ شہاہ سنگھ چوہان نکل ایک پروگرام میں کہا کہ وہ اکسان سویل کورٹ کے حق نہیں ہے اور اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے بھارت جوڑو یاترہ کی تناظر میں جیرام رمیش نے کہا کہ اس یاترہ کا اثر راشتریا سوہم سے وقت سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت پر بھی نظر آ رہا ہے یاترہ کا اثر یہ ہے کہ موہن بھاگوت کن کن لوگوں سے مل رہے ہیں اور کہاں کہاں جا رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس یاترہ میں سنگھ کے کئی کارکن بھی آئے وزیراعظم درد مدی کے حامیوں ناقیدین دونوں اس یاترہ میں شامل ہو رہے ہیں اور راہل گاندی ان سب کا استقبال کر رہے ہیں جیرام رمیش نے کہا کہ آج پہلی بار کئی سابق فوجیوں نے بھی اس یاترہ میں حصہ لیا کانگریس نے کہا کہ جی ٹونٹی کی سربراہی رکن ممالک روٹیشن پر کرتے ہیں لیکن موڈی حکومت اس سلسلے میں جو ڈراما کر رہی ہے ایسا کہیں نظر نہیں آیا کانگریس کے کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جیرام رمیش نے کہا کہ رکن ممالک اس کے صدر بن جاتے ہیں لیکن موڈی حکومت اس حبالے سے جو ہائی وولٹیش ڈراما کر رہی ہے وہ اب تک کہیں دیکھنے میں نہیں آیا وہ نے کہا کہ جی ٹونٹی کی چیرمنشپ باری باری ارکان ممالک کو سوپی جاتی ہے اور ہندوستان کی چیرمنشپ ناگزیر تھی بیس کے گروپ کے ماضی کے سربراہ امریکہ برطانیہ کینیڈا جنوبی کوریا فرانس میکسکی کو روس آسٹریلیا ترکی، چین، جرمنی، ارجنٹائن، جاپان، سعودی عرب، اٹلی اور انڈینوشیا جیسے ممالک رہے ہیں ان ممالک میں سے کسی نے بھی وہ ہائی وولٹیش ڈراما نہیں کیا جو ہندوستان میں ایک سال کے لیے جی ٹونٹی کا چیرمن بننے پر کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بات یاد رہی ہے جو ایلک اٹوانی نے پانچ اپرل دوہزار چودہ کو گاندی نگر میں موڈی کے بارے میں کی تھی جس میں انہوں نے موڈی کو شاندار ایمنٹ پر نیجر خرار دیا جی ٹونٹی کے چاروں طرف بس اتنا ہی نظر آ رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں موڈی سرکار سے جب نیت کیا گیا تھا لاو کمیشن جسٹس بی ایس چوہان سپریم کورٹ کے جسٹس تھے وہ ریٹائر جیف جسٹس نہیں جسٹس تھے اور ان کے ادھکشتہ میں لاو کمیشن نے ایک ریپورٹ پیش کی موڈی سرکار کو اس ریپورٹ کو دبایا گیا میں نے اس ریپورٹ کا ذکر کیا پارلیمنٹ میں اور اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے قریب دھائی سو پیچ کا وہ ایک ریپورٹ ہے ابھی گوگل میں کر رہیں گے تو ابھی قلب ہوگا آپ کو کوپی چیئے تو میں آپ کو دے دوں گا دوہزار اٹھارہ میں لاو کمیشن نے یہ کہا تھا چناؤ آ گیا گجرات کے چناؤ آئے ہیمارچل کے چناؤ چناؤ کے وقت پر یہی مدہ اٹھاتے ہیں جو دھوی کرن کو پروچ ساہن دیتے ہیں اس سے علاوہ اور کچھ نہیں بھارک جوڑو مومنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں پانچ فبروری دوہزار سترہ لال کرشن اڈوانی اپنے الیکشن نومینیشن کے لیے گئے تھے گاندینگر میں اور انہوں نے ایک بیان دیا پانچ فبروری دوہزار سترہ کسی نے پترکار آپ جیسے پترکار نے پوچھا کیا نریندر موڈی آپ کے چیلے ہیں تو انہوں نے کہا انگریزی میں کہا میں اس کا انہواد کر رہا ہوں انہوں نے کہا نریندر موڈی میرے چیلے نہیں ہے وہ میرے شاگرد نہیں ہے پر وہ دنیا کے سب سے بریلینٹ ایونٹ مینجر ہے ایونٹ مینجمنٹ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تو جو ایونٹ مینج کرتے ہیں بہت کشلتہ سے وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم ایونٹ چلا رہے ہیں ہم یہ ایونٹ نہیں ہیں یہ مومنٹ ہے ہمارے بھارتی راجنیتی کے لیے پریورتن کاریکشن ہے کانگریز پارٹی کے لیے بھی یہ پریورتن کاریکشن ہے یہ ایونٹ نہیں ہے ایونٹ کبھی ایک سو چالیس دن تک نہیں چلتا ایونٹ چلتا ہے تین گھٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے ایک سو چالیس دن کے لیے بارہ راجیوں میں روڑ چوبیس کلومیٹر چلنا یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے چل کر دکھائیں گروہ منتری چل کر دکھائیں پیزان منتری چل کر دکھائیں ایک پترگار ایک سوال one nation one tax اب بھارت جوڑو یاترہ سے عروہ یادوں کی جوڑی کیوں ہاں چل رہے ساتھ روڑ چل رہے ہیں روڑ چل رہے ہیں روڑ چل رہے ہیں کون کون سورہ بھاس کا جس طریقے سے جوڑی ہے بیجیسی نے آروس دن کے لیے نہیں روڑ کوئی نہ کوئی ابھی نیتہ آبھی نیتری آتے ہیں کوئی آج پور میں سہنک آئے تھے پہلے اور کوئی ٹی وی ایکٹر آئے تھے فلم ایکٹر آئے تھے جو سپورٹسمن ہیں وہ آئے ہیں تو الگ الگ لوگ آتے ہیں رس ایس کے کاری کرتا بھی آئے ہیں ہمارے بھارت جوڑو یاترہ میں وہ آئے ہیں راہل جی نے کہا ہے سب کا سواگت ہے رaw ان کے کاری کرتا آئے ہوئے ہیں بھارت جوڑو یاترہ میں اور دیکھیں بھارت جوڑو یاترہ کا اثر موہن بھاگوٹ جی کن کن سے مل رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں دکتہ ترے ہزبڑے جو رسس کے نمبر ٹو ہیں انہوں نے کیا کہا ہے عارتھک وشمتاؤں کے بارے میں جو میں کہہ رہا ہوں جو راہل جی کہہ رہے ہیں ڈتن گھڑکری نے کیا کہا ہے بے روزگاری پر اور سب سے بڑی بات بابا رام دیو نے کیا کہا ہے راہل جی کے بارے میں حالانکہ وہ مہیلاؤں کے بارے میں کچھ گلت چیزیں وہ بولتے ہیں پر راہل جی کے بارے میں انہوں نے گلتی سے صحیح چیز بتا دی تو یہ لوگ آتے ہیں سب کا سواگت ہے میڈا پٹ کر آئی تھا مہاراشتوں کے وزیرالہ اکناہ شندے نے کہا کہ انتظامی کاموں کو مزید فال اور پیپر لیس بنانے کے لیے ای آفیس سسٹم کو ریاست کے تمام سرکاری دفاتیر میں اکم اپریل دوہزار تیر سے لاغو کیا جائے گا جبیرات کی رات جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ شندے نے انتظامیاں کو ہدایت دی کہ وہ ریاست میں بھی مرکز کے خطوط پر فیصلہ کرنے کے لیے سرکاری فائلز کو چار سطوں پر بھیجیں مرکزی محکمہ انتظامی اصلاحات اور عبامی شکایات کے سیکریٹری ویس ریواز نے سلسلے میں ورشہ رہجگاہ پر شندے سے ملاقات کی ریاست کے چیف سیکریٹری منو کمار سیباستو ایڈیشنل چیف سیکریٹری سجاتہ سونگ اور دیگر سینئر افستان اس موقع پر موجود تھے وزیرالہ نے انتظامیاں کو ریاست میں گوڈ گورننس بینول کی تیاری میں تاؤن کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ مہارشتہ ملک میں گوڈ گورننس انڈیکس میں دوسرے نمبر پر ہے اور اسے پہلے مقام پر لانے کی کوشش کی جانے چاہیے وہنہ نے کہا کہ اگر ریاست کے تمام سرکاری دفاتیر میں یہ آفیس سسٹم کا استعمال شروع ہو جائے تو کام میں تیزی آئے گی اور اس کے علاوہ کام مکمل طور پر پیپر لسٹ ہو جائے گا شنڈی نے کہا جب تمام دفاتیر یہ آفیس میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فائلوں اور دستاویزات کو موبائل پر بھی دیکھا اور منظور کیا جا سکتا ہے سیرپورہ میں اس بے اختلاف کی کمنس پارٹی آف انڈیا مارکسس سی پی آئی ایم نے آئندہ اسمبلی انتقابات میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کی خیادت والی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی ہے سی پی آئی ایم نے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈی جی پی سے پارٹی کارکن شاہد میاں پینس سٹھ سال کے قتل کو روکنے میں ناکامی پر ایس ڈی پی اور وشال گرڈ راہل داس اور ایڈشنو ایس پی رندیر دی برما کے خلاف کاروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا کانگریس اور تنمول کانگریس نے بھی چاہ شمبے کو سی پی ایم کے ایک سیاسی پروگرام کے دوران زل سپاہ جلہ کے شارلہ بازار میں قومی شارہ پر پولیس کی موجودگی میں سی پی آئی ایم کے ایک حامی کے حلاقت پر بھی احتجاج کیا جہاں ٹی ایم سی نے چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا وہیں کانگریس کے چیف منسٹر کا پتلہ جلہ کر اس صفحہ کا مطالبہ کیا گیا سی پی ایم کے ریاستی سیکریٹری جیتندر چودری نے جمعہ کو کہا کہ کانگریس سے ملے صدی پرائے برمن اور ٹپرا موتا کے سربراہ پرادیوت کشوردی برمن نے اس واقعے کے بعد ان سے بات کی تھی اور ریاست میں امن و قانون کی بگردی کو بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا چودری نے کہا مہینے ان دیونوں اور دیگر غیر بی جے پی پارٹیوں سے آنے والے انتقالات میں بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ہاتھ ملانے کی اپیل کی دوہزار اٹرہ سے بی جے پی کارکنان اپنے لیڈروں اور انتظامیاں کے ساتھ مل کر اپوزیشن جماعتوں پر تشدد کر رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی کے تین کارکنوں نے چاہر شمبے کو دن دھالے پولیس کی موجودگی میں شاہد میاں کا خطل کر دیا جبکہ کم از کم بیس سی پی ایم کے حامی زخمی ہوئے شمالی کشمیر میں جمرات اور جمعے کی درمیانی شب زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت تین اشاریہ دو ریکارڈ ہوئی جبکہ زمین کے اندر اس کی گہرائی دس کلومیٹر تھی نیشنل سینٹر فور سیسمولوجی کے مطابق شمالی کشمیر کے زلے بار مولا میں جمرات اور جمعے کی درمیانی شب دو بچ کر بتیس منٹ پر زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت تین اشاریہ دو ریکارڈ ہوئی جبکہ زمین کے اندر اس کی گہرائی دس کلومیٹر تھی اس زلزلے کے جھٹکے وادی کے دیگر حصوں میں بھی محسوس کیے گئے تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی تلا نہیں رہے واضح رہے کہ جمع کشمیر زلزلیاتی پیمانے پر سب سے زیادہ خطرنات پانچ اور چار زون میں آتے ہیں امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ نے برسغیر ہند میں القائدہ کے دو لیڈروں اور افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے دو لیڈروں کو عالمی دہشتگرد اعلان کیا ہے مدیر قارجہ انٹونی بلیکن نے ایک پریس ریلیز میں یہ اطلاع دی ہے بلیکن نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ روز محکوم قارجہ نے دو ایک یو آئی ایس اور ٹی ٹی پی کے دو لیڈروں کو ان کے متعلقہ گروپس میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے عالمی دہشتگرد نامزد کیا ہے بیان میں کہا گیا کہ یہ چار افراد اسامہ محمود عاطف یہیہ غوری محمد معروف اور قاری امجد شامل ہیں وہ نے کہا کہ امریکی حکومت افغانستان میں سرگرم القائدہ اور طالبان دہشتگرد گروپس سے نمٹنے کے لیے اپنے انصداد دہشتگردی کے علاقات استعمال کرنے کے لیے پرازم ہیں پلواما کشمیر کے آری پل تحصیل کے لوگوں نے علاقے میں بندروں کی موجودگی کو لے کر تشویش کا اظہار کیا اینی شاہدین کے مطابق آری پل کے ستوارہ اور خانہ گنڈ علاقوں میں بندر دن گھر گھومتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے جبکہ بندر سبزیوں اور باقی چیزوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں نے مطالقہ حکام سے زبارے میں مدعقلت کی اپیل کی ہے بندر سبزیوں کو دیکھنے وپیمان سوارے میں بندر سوارے میں تطاقید محبت شکل نیابر نیریت سے ٹوٹل کی ہیں کہ ہن چنیا کا نیابر نیریت نسوان باچی تو نسوان بوڑی کا ہے نیابر نیریت سے نسوان باہر نکلنے میں اسپیشلی چھوٹے بچوکوں ہم لوکل ایڈنسٹیشن سے بول رہے ہیں کہ وہ کوئی رسوانس نہیں دے رہے ہیں ہم گزارش کر رہے ہیں آپ میڈیا والوں سے آپ یہ بات آگے تک پہنچائیے ہم کو یہ جو جنگلی جانبی ریڈ ریبن کلب نے گورنمنٹ ڈگری کالیج ترال کے شراق سے آلویوں میں ایڈز کے حبالے سے آگے ہی سمینار کے نقات کیا اس موقع پر کنوینر ریڈ ریبن کلب ڈاکٹر فیاض احمد ملا نے افتتہ ہی اور خود بستقبالیاں پیش کیا جس میں انہوں نے پروگرام میں موززین فیکالٹی اور طلباء کو خشام دید کہا اوڈر ڈگری کالیج ترال کے ڈاکٹر خان مبشیر قیوم نے اپنی تقریر میں ایچ آئی وی ایڈز کی بنیادی باتوں پر بات کی انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ ایڈز کا بائرس متاثرہ کے جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے نئی دلی منسپل کورپریشن کے چار ڈسمبر کونے والے انتقابات کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کا سیاسی پارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے پرانی دلی کے چاندی چوک ہلقے سمری میں جام مسجد بات پچھتر سے کانگریس کی امیدوار شاہین پروین کی انتقابی مہین میں کانگریس کی فائر برینڈ مقرر علکہ لاما نے ہاؤس دوجانہ بازار مٹیا محل میں لوگوں کو مخاطب کیا اور شاہین پروین کو کامیاب بنانے کی اپیل کیا ہے ایک طرف ایک بیٹا اپنی باہ کو کامیاب بنانے کے لیے دوسری پارٹیوں سے کانٹے کی ٹکر لے رہا ہے تو دوسری طرف کانگریس کے دیگر لیڈر مرزا جاوید علی کمر شہزاد خیزر حیات نازیم اماد بھی انتقابی محیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں عالمی عمی معذورین کے زبن میں محکمہ بحبودی معذورین عمی عمرین حکومت تلنگانہ کی جانب سے ہفتہ بیداری معذورین کا انقاد عمل میں لائے گیا اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمد علی نے مہمان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کتاب کیا اور اس موقع پر معذورین بیداری ہفتے کے سلسلے میں منقضہ ریالی کو جھنڈی دکھائی اور اس ریالی میں حصہ لیا اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری ریاست کے معذور طلبہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں وہ قومی اور ریاستی سطح پر ایوارٹس حاصل کر چکے ہیں انہوں نے معذور طلبہ پر زور دیا کہ وہ پست حوصلہ نہ ہو بلکہ آپ کو اپنے اندر یہ حساس پیدا کرنا ہوگا کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ معذور افراد کی فلاو بہبود کے لیے پابندی آئیت ہے اور حکومت ان کی بہبود کے اقدامات کر رہی ہے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ وزیراعلا کے سیار کے قیادت میں ریاست تلنگانہ ہر شعبے میں نمائع ترقی کر رہی ہے اور محکومت معذورین کے تحت بھی مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں جو معذورین اور محمد افراد کے لیے راحت فراہم کر رہے ہیں اس موقع پر متعلقہ رکن اسمبلی کے علاوہ محکومت بہبود معذورین کے عہددار بھی موجود تھے اور محکومت بہبود کے لیے راحت فراہم کر رہے ہیں اس کے لیے راحت فراہم کر رہے ہیں para پک وشکی کر رہے ہیں راحت فراہم کر رہے ہیں رہن Ellis進 KP کے لیے راحت فراہ scholar اس کے لیے رہے ہیں اللہмبرم ترجمه لیکن ہمارے کے لئے مجھے سکتے ہیں ہم سوا نہیں کر کے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے آپ کو بڑنظیب اور چھوٹا انسان تصور کریں گے جتنے ہم آپ کی خدمت کریں گے آپ کے بارے میں سوچیں گے یقیناً میری فیملے میں بھی دو بچے ڈیسیبل بچے ہیں ہم رات دنوں کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بچے ہمارے بچے ہیں ان کے بارے میں یقیناً سارجہ میڈم کا میں دل کی رہناوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی ٹیم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں دیکھتے آ رہا ہوں جب سے تلنگانہ بنائے آپ سے کئی بار ملتا ہوں آپ بڑی محبت سے ان لوگوں کے خدمت کرتے ہوئے دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا مقصد ہے یہ بچوں کو تعلیم دینا ہے اچھی زندگی دینا ہے اچھا جواب دینا ہے انہیں زندگی میں ہم خوشیہ لے کر ہم لوگ انہیں خوشیہ بنانا یہ ہمارا اپنا مقصد ہے یقینا جہاں بھی جو تکلیف ہوگی ہم سب مل کر ہمارے عیشور صاحب ہیں ہمارے چیئرمن صاحب ہیں تمام لوگ بیٹھ کر آپ کے لئے میں دیکھتا ہوں ہمارے بچیاں اور بچے اسپورٹس میں جا کر بہت اچھے پوزیشن پر جا کر میڈل لے کر آتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تمام ڈیجیبل لڑکیوں سے یا لڑکوں سے گزاری کرتا ہوں تعلیم پر توجہ دیجئے ضرور جاپ ہم ضرور آپ کو دلا کر رہیں گے اچھی تعلیم حاصل کیجئے اور کامپنیچن میں آپ کسی سے پیچھے نہیں ہیں ضرور اچھی تریخے سے زندگی گزاریں اور اچھی تریخے سے حکومت آپ کے ساتھ رہیں گی آج کے دن کے لئے ڈیجیبل ڈے کے لئے کیونکہ ڈیجیبل ڈے سارے ورلڈ میں منائے جاتا ہے کیونکہ ان سے آج کے دن ہمارے لوگوں میں آورنیس بیلٹ اپ کرتے ہیں جو بڑے بڑے کمپنیس ہیں جو سرمایہ دار لوگوں جو ویل فیر کا کام کرتے ہیں انہیں آورنیس بیلٹ اپ کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں اور ہماری بچوں کے لئے اچھی قدمت کیجئے آج کے دن کے لئے میں ڈیجیبل ڈے یقینہ ہم بڑی دھوم سے مناتے ہیں اور مجھے اتنے بچے آنے پر بڑی خوشی ہوئی ہے میں دیکھتا ہوں مجھے اتنے بچوں کے لئے مجھے اتنے بچوں کے لئے جاستی مبصیر اسری دیوی آئی ایس نے آج زلے جنگاؤں کا انتقابی مور سے متعلق خصوصی دورہ کرتے ہوئے زلہ کلیکٹر سی اے اچھی اے و لنگیا ایڈیشنل کلیکٹر پروفل دسائی دیگر زلے عدداروں کے امرہ جائزہ اجلاس مناخیت کرتے ہوئے زلے میں اٹھرہ سال کی عمر کو پہنچنے والے نوجوانوں کے ناموں کو ست فیصد فہر سرائے دندگان میں اندراج کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور اس زیمن میں بوت لیول آفیسر کو اپنی ذمہ داری پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت دی انہوں نے اس زیمن میں مقامی عوام میں رائے امہ کو حبار کرنے کے غلص سے چلائی گئی تشہیری مہیم کی پرزور ستائش کرتے ہوئے زلہ کلیکٹر سی اے شوی لنگیا کی پرزور ستائش کی آڈیو مدوموہن کرشنا وینی زلہ پریشد آفیسر اے و سنتا زلے کے مختلف منڈلوں کے تحصیل دار اور دوسری حضر دار بھی جائزہ اجلاس میں شریک تھے ریاست تلنگانہ کی تمام مساجد میں خدمات انجام دینے والے آئمہ اور موزنین کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے ملنے والی سرکاری مہانہ یافت کو ہر وقت جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زلہ پریشد کے معوین رکن محمد شکر الدین نے آج یہاں آئمہ اور موزنین کے نمائندہ وفد کی امرہ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود کو پل ایشور سے تحریری نمائندہی کرتے ہوئے بتایا کہ گدشتہ چھ مہ سے آئمہ اور موزنین کو تنقاہ جاری نہ ہونے کے باعث ہزاروں خاندان قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تنقاہوں کے بقائجات کے ساتھ اجرائی سے خاندانی معاشی مسائل کا ستباب ہوگا اس موقع پر انہوں نے ریاستی وزیر کی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اس کے علاوہ ایمہ وزنین کے ہر ماہ پابندی کے ساتھ تنقاہوں کی اجرائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کا وفد سے وزیر اقلیتی بہبود نے وعدہ کیا آخر سرخ کیا انکبار پیر اگرائیزیشن کے حصلہ افضائی کے لیے انتقابات کے دوران اٹھائے جاتے ہیں ایک ساتھ سویل کورٹ جیسے مسائل بھارت جڑویاترہ مہن بھگبت پر بھی اثر انداز کانگریس لیڈر جہرام رمیش کا بیان مہراشر کے سرکاری دفاتیر میں آئندہ سال ایک کم اپریل سے ہو گائی آفیس سسٹم نافذ وزیراعہ شنڈے نے کہا انتظامی کاموں کو مزید فال اور پیپر لیس بنانے کے لیے اٹھایا گیا خدم متحدہ کوششوں کے ذریعے ہی بی جے پی کو اختیار سے کیا جا سکتا ہے بدخل تیروپورہ میں سی پی ایم کی اپوزیشن جماعتوں سے متحد ہونے کی اپیر امریکہ نے طالبان کے چارل لیڈروں کو خرار دیا عالمی دہشتگرد اینتوری بلنکن نے کہا امریکہ حکومت تفغانستان میں سرگرم دہشتگرد گروپ سے نمٹے کے لیے ہے پراز اور حکومت تلنگرہ معذورین اور محمرین کی فراہ محبود کے لیے کر رہے ہیں سنجیدہ اقدامات ہفتہ بیداری واک کی افتتہی تقریب سے وزیر داخلہ محمد محمد علی کا خطاب تازہ خبر میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی